مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں ہرام کمانا یہ عمل کی گندگی ہے یہ بھی بدبودار عمل ہیں جس نے پیدا کیا اس کو بھول جانا یہ بے وفائی بے وفائی بھی ایک گندگی ہے جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کو اپنی ڈشنری سے نکال دینا اسلام ان گندگیوں سے آپ کو کیا کر دیتا ہے پاک صاف اسلام کہتا ہے کھاؤ بھی پاکیزہ کتے بلی مت کھاؤ سور مت کھاؤ کھاؤ بھی پاکیزہ وعملو صالحہ عمل بھی پاکیزہ ہو لباس بھی پاکیزہ جسم بھی پاکیزہ خوراک بھی بولو پاکیزہ عمل بھی پاکیزہ اس طہارت اور پاکیزگی کا نام کیا ہے بس بیان ختم کر رہا ہوں میں سمیٹھ رہا ہوں اس عمل کی پاکیزگی جسم کی پاکیزگی دانتوں کی پاکیزگی نبی کتنی زیادہ مصوا کرتے تھے دانت صاف رکھیں اسلام نام ہی کس کا ہے صفائی عمل بھی صاف کر دو نیٹ کلین ماباب کے ساتھ وفا کرنا یہ صفائی ہے ماباب کو بڑاپے میں بھول جانا زبان چلانا یہ گندہ ناپاک عمل ہے سمجھتے ہو دھوکہ دینا لوگ دھوکہ دے رہے ہیں نا اسٹیٹ ایجنٹ کو دیکھو وہ بیانہ بھی لے لیتا ہے پھر اس کو کہیں دوسرا پلوٹ دوسرا کسٹمر نظر آئے نا زیادہ قیمت دے رہا ہے پہلے والے کو ٹوپی کرا دیتا ہے آپ بتاؤ اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا اس پہ یقیناً کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے میں گندہ ہوں کیونکہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ یہ عمل کرتا یہ اس کو دھوکے باس فروڈی کہتا دس گالیاں دیتا لیکن یہ دوسروں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کی نہیں کرتا اس سے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے گندہ گندہ ہو جاتا ہے زبان کا پکا ہونا انسان کے صاف ہونے کی دلیل ہم نے ایسے لوگ دیکھیں ہیں کہیں رشتہ تیہ ہو گیا ان کا ہاں کر دی ایسے لوگ بھی میرے علم ہیں اس کے بعد ان کو بڑے اچھے اچھے رشتے آئے انہوں نے کہا نا 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 جہاں ہم نے زبان دی ہے اب وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیوں پیچھے ہٹ گئے ساری زندگی ضمیر کیا کرے گا بھلا مت کیا اور تم نے دھوکہ دیا ہے ہاں کیوں کی تھی بھئی تو عمل کو بھی گندہ زبان بھی گندی ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام کیا ہے اسلام ہے تب ہی قرآن کہتا ہے اس کانٹے دار راستے پہ چلو ہمت تمہیں کرنی ہے پھر کیا ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طِيِّبًا میں تمہیں پاکیزہ زندگی دے دوں گا بلکل ایسے جیسے بھنگی کو آپ نے نہلا دیا ہمت کر کے وہ نہا لیا دو چار دفعہ نہانے کے بعد اس کو پاکیزہ زندگی ملے گی کی نہیں ملے گی وہ کہے گا یار اس ٹینشن میں دس لذتیں ہیں اس ٹینشن میں کیا ہے دس لذتیں یہ بڑی سکون کی زندگی نہا دھوکے صاف سترہ پھر اس کو بھنگیوں سے گھنانا شروع جائے گی وہ لے کہا تمہیں پتہ نہیں سکون کسے کہتے ہیں اور خوب یاد رکھو جو آدمی نہا دھوکے صاف سترہ ہوتا ہے کیا وہ کبھی دوبارہ میلہ نہیں ہوتا ہوتا ہے نا جیسے ہی میلہ ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے صاف بلکل اسلام میں بھی یہی ہے آپ توبہ تائب کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا اسلام کہتا ہے اب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا جب میلے ہو جاؤ توبہ کا صرف استعمال کر کے دوبارہ اپنے آپ کو واش کر لو دوبارہ کیا ہو جاؤ گے نیٹ اینڈ کلین اور آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا کیا کریں کیسے سمجھائیں کتنا آسان کر دیا بھائی آپ سے بدنظری ہوئی دل گندہ آنکھے گندی اللہ کہتے ہیں جیسے ہمارے دوست تھے انہوں نے اپنے شیخ و مرشد کو حضرت مفتی رشید حمد صاحب کو خط لکھا کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے اب میں تھک گیا ہوں کیونکہ دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے اب مجھ سے توبہ نہیں ہو رہی تو انہوں نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف دیکھا جو کپڑے دھو کے کہے کہ چونکہ دھونے کے بعد پھر گندے ہو جاتے ہیں لہذا اب میں کبھی بھی کپڑے نہیں دھونگا کیونکہ میں نہاں کے نکلتا ہوں تھوڑی دیر میں پھر میلا ہو جاتا ہوں لہذا اب زندگی میں کبھی بھی نہیں نہاں گا بھائی زندگی میں کبھی بھی نہیں نہایا تیری بدبو سے بچیس تیس محلے میں لوگ مر جائیں گے سو بار گندہ ہو سو بار نہائے گا کوشش تو کرتا ہے جب آدمی نہاں کے نکلتا ہے ساف سترہ رہے سفید کپڑے ساف سترے کر کے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کپڑوں کو بچاتے ہیں کوئی بائک والا جا رہا ہے چھیٹے اڑاتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں اس کو سائٹ پہ ہوتے ہیں اب ابھی نہاں کے آ جاؤں ایسے ہی توبہ کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو کیا کرے بچائے گناہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا ہو جائے کوئی بات نہیں بھائی توبہ کی الفی توبہ الفی بھی ہے سرف بھی ہے الفی کیسے ہے اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا یہ الفی کیا کرے گی اس تعلق سے آپ اللہ سے تعلق کو جوڑ دے گی سرف بھی ہے دھوکے آپ کو پاک اور ساہ اسلام دین فطرت ہے آپ کو مایوس نہیں کرتا اس لئے قرآن نے سورہ بخرا میں انٹروڈکشن کیا کروایا جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ایسی گائیڈنس ہے کہ ان کو سیدھے راستے پہ یہ چلا دے گی دکھائے گی سیدھا راستہ ہر ایک کو جو چاہتا ہے اس کو بھی نہیں چاہتا اس کو بھی لیکن تمہیں موٹیویشن چاہیے تم چاہتے ہو کہ چلو بھی تو جو چاہے گا اس کو یہ راستہ راستے پر چلائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں توبہ کا ذریعہ بنا دے اصل تو رمضان آیا ہے توبہ کروانے کے لئے کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہماری زندگی سے سارے گناہ نکل جائے کسی کو انٹرنیٹ پر فہش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے اس سے پکی توبہ کر لے کسی کو اور کسی طرح کی اسے برائی کی عادت ہے اس سے پکی توبہ کر لے کوئی ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے اس سے پکی توبہ کر لے کوئی بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے اس سے پکی توبہ کر لے کوئی حرام کما رہا ہے اس سے توبہ کر لے حمد کر کے داڑی بھی رکھ لیں اس رمضان میں کچھ نہیں ہوتا بھائی اللہ کے رسول کا حکم ہے تمام پیغمبروں کو اللہ نے داڑی دیئے موسیٰ قلیم اللہ سے اللہ کو کتنی محبت نہ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہے حضرت موسیٰ بار بار کوہ تور پہ موسیٰ کو بلا رہے ہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اتنی بڑی داڑی موسیٰ علیہ السلام کی قرآن بار بار یہ پیغمبروں کا راستہ ہے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے پیغمبروں کے پیچھے چلنا ہے یا انگریزوں کو اپنا پاپ بنانا ہے ایک فیصلہ کر لیں انگریزوں کو اپنا پاپ اگر بنانا ہے پس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں یہ بیٹھے میں میرے سامنے مجھے نائیدر لینڈ کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے نا کہ یورپ میں بڑی آزادی ہے اچھے آدمی ہے نوجوان لڑکا ہے جو بڑے متاثر ہوتے ہیں ہماری ینگ جنریشن یار اتنی ہیمن رائٹس جو آزادی آزادی اتنی آزادی ہے کہ ہومو سیکچولیٹی کی بھی فل آزادی میں نے کہا اتنے اچھے بننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر اس کلچر میں رہو گے آپ کے بچے پھر جب یہ کام کریں گے تو آپ سے پرمیشن لے کے نہیں کریں گے آپ کہو گے پھر اپنے بچے کی تعریفیں کرنا میرا بیٹا کوئی اتنی آزادی ہے اتنی آزادی ہے کہ ہمارے گھر میں بہو بھی میل آ رہی ہے ایسا کلچر کا بیڑا گھرک کیا ہے کہ اب ہمیں فی میل بہو کی ضرورت نہیں ہمارا بیٹا میل بہو لے کر آیا ہے میل بہو اور اس کا مطلب آپ کا بیٹا بھی کسی کی بہو ہے آپ کا بیٹا جس کے جس کے بچے کو آپ کی بہو بنا کے لائیا ہے تو وہ بھی تو آپ کے بیٹے کو اپنے اببہ کے لیے کیا بنا کے لائیا ہے بہو تو پتہ نہیں آپ کا بیٹا آپ کے لیے کس قسم کی بہو لے کر آئے گا آپ اس کو پھر اتراز نہیں کر سکتے بیٹا دیئے ہمارے کلچر کی تو نے ایسی کی دیسی کر دی تو آزادی بہوت ہے میرے بھائی ہدایت وہ عقل سے فیصلے کرتے ہیں ان کی عقل نے کہا کہ آزادی ہونی چاہیے تو دیدی آزادی ہونی ہمیں ایسی آزادی میرے بھائی نہیں چاہیے ہم اپنے بیٹوں کے لیے فیمیل بہویں پسند کرتے ہیں سمجھتے ہو کیا کرنا ہے ایسی آزادی کا میرے بھائی ایسی آزادی کا کیا کرنا ہے ہم نے تو اور لڑکیاں بھی داماد لانے کے بجائے فیمیل داماد لاری ہیں تو چھوڑو یار اٹھا کر پھیک دو باہر گلی میں نئی تہزیب کے انڈے ہیں گندے تبی تو قرآن کہتا ہے قُلْ اِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے اللہ کے پاس انگریزوں سے سیدھا راستہ معلوم ان میں جو خوبیاں ہیں ان کو مانو بعض لوگ زد میں آکے ان کی خوبیوں کو بھی نہیں مانتے اور ہم بعض الزام ان کے اوپر ایسے لگاتے ہیں جو ان میں ہے نہیں مثال کے طور پر ابھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا چینل اڑا دیا بہت غلط کیا ہمیں بلکل بھی خوشی نہیں ہوئی تو اس پہ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی اسلام دشمنی واضح ہو گئی ارے بھائی کسی پہ الزام لگانے سے پہلے پہلے رول پڑھا کرو لاؤ پڑھا کرو یوٹیوب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا چینل اسلامی ہے یا غیر اسلامی یوٹیوب نے تو بہت سے ایتھیس اور ملحد لوگوں کے چینل بھی اڑائے ہیں اسلام دشمنوں کے چینل بھی اڑائے ہیں یوٹیوب کی ایک پالیسی ہے کہ بھئی جو بھی جو بھی اس طرح کی کوئی سپیچ ہوگی اور اس کے خلاف اس طرح کی کوئی کمپلین آئے گی یوٹیوب ایکشن لے لیتا ہے تو چاہے وہ ملحد کی ہو کسی کی بھی تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو بھی انتظامیہ ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی ماہر آدمی سے رابطہ کریں دیکھیں یوٹیوب نے چینل اڑا جا کیوں ہے اس اسپیسیفک اس ریزن کو تلاش کریں پھر یوٹیوب کو آپ لیٹر لکھیں کہ یہ ہم سے رول اینڈ ریگولیشن کی جو ہم سے مخالفت ہوئی ہے تو ہم آئندہ اس کا خیال کریں گے کل ایک صاحب کہنے لگے کہ یوٹیوب فلسطینیوں کے حق میں جتنی پوسٹیں چلائی ہیں یوٹیوب نے اڑا دی اور یہودیوں کے حق میں چلاو فیس بک نے اڑا دی اور یہودیوں کے حق میں چلاو تو فیس بک نہیں اڑا دی حالکہ ایسا نہیں فیس بک کی ایک پولیسی ہے کوئی بھی خون خرابے والی پچر ہوگی نا فیس بک اس پیش کو اڑا دے گا اب آپ اس میں فلسطینیوں کا خون دکھاؤ یا بقرائیت کی گائے کا خون دکھاؤ یا یہودیوں کا خون دکھاؤ لیکن ہمارے لوگوں کی تحقیق ہوتی نہیں ہے اور ہم غیر مسلموں پہ بھی وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ کیا ہوتے ہیں بری یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عیب ہے کہ آپ جب بھی کسی قوم سے دشمنی کریں قرآن کہتا ہے عدل کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا سمجھتے ہو عدل کا دامنی یورپ میں آج بھی اکثر کنٹریز فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیتے ہیں اسرائیل کے حق میں ووٹ نہیں دیتے بہت سے غیر مسلم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کچھ غلطیاں ہیں جو غلطی ہے اس کو غلط کہا جائے جو غلطی نہیں ہے ہم بہت زیادہ بدگمانیاں بھی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں بلا تحقیق تھوپتے رویل جاما تو کل ایک صاحب سے میری بحث اسی طرح شروع ہو گئی انہوں نے کہا یوٹیوب اسلام دشمن ہے میں نے کہا ہوتا تو پھر بعض ایدھیس کے ملہدوں کے چینل اڑائیں ہیں اور میرا جو چینل ہے نا یوٹیوب پہ اس پہ ملہد لوگوں نے اتنی کوشش کی ہے اس کو اڑانے کی کی آپ کی سوچ ہوگی اتنی کوشش کی ہے لیٹر لکھیں یوٹیوب کو میرا جو مفتی تاریخ مسعود سپیچیز ہے نا جس کے انشاءاللہ اللہ نے چاہت تین ملین ابھی سبسکرائبر اللہ کرے ہو جائے تو دو اشاری آٹھ ملین ہو چکے اتنی کوشش کی ہے اتنی کمپلینز وہ اس بیس پہ نہیں کہ اسلامی کی سکولر ہے اس بیس پہ کہ یہ نفرت آمیز تخریریں کر رہا ہے اب نفرت والی چیزیں نکال نکال کے انہوں نے دیا یوٹیوب کے لاؤ میں وہ قابل نفرت نہیں تھی اس میں تکلف کیا انہوں نے تو اس لیے کسی پہ بھی چاہے یوٹیوب ہو چاہے فیس بک ہو چاہے یہودی کیوں نہ ہو یہودیوں پہ بھی وہ الزام لگاؤں جو ان پہ ہیں کرونا یہودیوں کے کھاتے میں بولو نا نہیں ڈالو جو کچھ آ رہا ہے یہودی کر رہا ہے جو کچھ آ رہا ہے یہودی کر رہا ہے جو چیز ہے آپ غلط الزامات لگاؤ گے نا تو پھر آپ کے صحیح الزامات بھی کوئی نہیں سکتا میں نے خدا نہ خواستہ اس پہ الزام لگا دی اس نے میرے پانچ لاکھ روپے کھائے ہیں بعد میں ثابت ہو گیا غلط پھر میں اس کو چور بولوں ڈابو بولوں لوگ بولیں گے غلط ہے ایک الزام جب غلط ثابت ہوتا ہے تو غیر مسلموں کی نظر میں آپ کا ایمیج بہت خراب جاتا ہے تو وہ الزام لگاؤ جو بنتا ہے یہ والا بنتا ہے یورپ میں نا کہ آپ اپنے بیٹے کو وہاں رکھیں گے کوئی بھروسہ نہیں آپ کی میل بہو لے کر آ جائے گا یہ الزام سچی مچی ہے اس پہ وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایکچولی آزادی بہت ہے یہ بہت بڑی برائی ہے اس معاشرے میں تو جو ہے وہ ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ تو نارمل ہوگی اللہ بچائے ایسا جرم جو اللہ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا اللہ علیہ السلام کی قومتا ہے